کہا جاتا ہے کہ اٹھاروی صدی اردو شائری کا اہد زرین یعنی گولن ایج ہے جن شائروں کی بدالت اس صدی کو ایسی پہچان ملی ان میں سے ایک تھے مرزا محمد رفی سودا کوئی ستر برس کی عمر پانے والے سودا نے سترہ سو اکیاسی میں اس دنیا کو سلام کیا اور رخصت ہو لیے تذکیروں میں لکھا ہے کہ سودا کے پرخے سپاہی پیشا تھے والد نے تجارت کے میدان میں کامیابی حاصل کی والد کے انتقال کے بعد سودا کچھ دنوں کے لیے فوج میں ملازم رہے ظاہر ہے یہ ان کا میدان نہیں تھا سو شائری نے انہیں اپنا لیا اس طرح مرزا رفی نے والد کی سوداگری کی نسبت سے سودا کہلانا پسند کیا سودا ایسے شائروں میں تھے جنہوں نے زندگی کے اچھے دن دیکھے ہاں یہ الگ بات ہے کہ نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی کے حملوں اور دہلی کی تباہی نے ان کا دل دکھا دیا جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا سودا نے دہلی چھوڑ دی فروخ آباد اور فیض آباد میں کچھ دن گزارے پھر لکھنا ہوا گئے نواب شجاود دولہ اور پھر نواب آصف الدولہ نے ان کی قدر کی چھ ہزار روپے سارانہ مقرر کر دیے گئے سودا کو جیتے رہنے کا سامان مل گیا سودا نے پہلے تو فارسی میں شائری کی ان کے استاد خان آرزو نے ان سے کہا کہ اگر اپنی مادری زبان اردو میں شیر کہو گے تو کمال کرو گے اور ہوا بھی اہی سودا بہت حاضر جواب اور یارباش تھے گفتگو میں شوخی اور مزاج میں شگفتگی کے لیے جانے جاتے تھے شائری میں ان باتوں کا عکس ملتا ہے غزلے کہیں اپنے امیروں کے لیے قصیدے لکھے اور جنہیں نہیں چاہتے تھے ان پر حجب بھی لکھی بھرے پورے شائر سودا نے اپنا مقام پیدا کر لیا سودا کو لمبے عبرشم والے سفید کتے بہت پسند تھے ایسے کتے پال بھی رکھے تھے گھوڑے انہوں نے کبھی نہیں پالے لیکن اپنی شائری میں گھوڑوں کا بیان کچھ ایسا کیا کہ انہیں سر تپا موجود کر دیا سودا کو عام بہت پسند تھے غالب کی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک بار اتنے عام کھا لیے کہ بیمار پڑ گئے ایسے بیمار پڑے کہ جان ہی دینی پڑی جان چھوٹتے چھوٹتے اپنا بیان یوں کر بیٹھے آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے شور و غل ہر مکام سے اٹھتا ہے سودا لٹنہوں میں دفن ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ قبر کا نشان مٹ گیا جب کبھی کھدائی ہوئی تو کہیں نشان ملا موسیقی